اسلام علیکم فرینڈز آج ہم انٹرویو کے حوالے سے بات کریں گے چاہے انٹرویو سی ایس ایس کا ہو چاہے پی ایم ایس کا ہو جوڈیشل سرورسز کے انٹرویوز ہوں یا پھر سنگل پیپر انٹرویوز ہوں جیسا کہ اسسٹنٹ بیکٹر نیپ ہے اور یا سب انسپیکٹرز کے انسپیکٹر کسٹمز کے یا کوئی بھی ایسا اگزام ہو جس میں انٹرویو آپ سے لیا جا رہا ہو کمپیٹیو سائٹ پہ تو اس میں سب سے جو آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس کا ایک پورشن جو ہے وہ ضرور مخصوص ہوتا ہے آپ کے ڈسٹرک پروفائل کی تیاری کا آپ کا جو دومیسائل ڈسٹرک ہے اس کے بارے میں کوئسٹن ضرور ہوتا ہے اور اس کوئسٹن کے پوچھے جانے کی دو تین وجوہات ہیں یا تو پینلسٹ میں کسی بھی میمبر کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس ڈسٹرک کے بارے میں یا تو اس نے وہاں پہ سرف کیا ہوتا ہے کس نے کسی دور میں یا وہاں سے وہاں کی کوئی نہ کوئی انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے ایک تو پینلسٹ کا یا جو انٹرویو پینل ہوتا ہے جو آپ کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے آپ کے ڈسٹرک میں ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ابزرویشن کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ جس لیونگ میں جس سیٹنگ میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کتنا انٹرسٹڈ ہیں آپ کی ابزرویشن کیا ہے آپ کا نالج اس جگہ کے بارے میں کیسا ہے تو یہ چیز بھی چیک ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سام ٹائم انٹرویور جو ہے آپ کو کوشن پروائیڈ کرنے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے آپ کے ڈسٹرک کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور یہ اس لیے ہر انٹرویو کا ایک اہم پورشن ہوتا ہے اگر آپ نے اس پورشن کو اچھے طریقے سے تیار کیا ہو آپ نے ڈومیسائل ڈسٹرک کو اچھے طریقے سے تیار کیا ہو تو انٹرویور میں آپ کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے اور آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں کیونکہ اصل چیز ہے آپ کی کانفیڈنس اور کانفیڈنس آتا ہے آپ کے نالج سے اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اب جس اگزام کے انٹرویو میں جا رہے ہوں آپ اپنے ڈومیسائل ڈسٹرک کی پروفائل ضرور اچھی طرح تیار کر کے جائیں اب ہم ایک جنرل اوورویو دیتے ہیں کہ چاہے آپ کسی بھی ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں چاہے سندھ کا ڈسٹرک ہے بلوچستان کا ہے کے پی کا ہے یا پنجاب کا ہے یا جی بی کا ہے ڈسٹرک تو آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اس ڈسٹرک کے حوالے سے تو ایک جنرل گائیڈ لائن آپ کو ہم اس لیکچر میں پروائیڈ کریں گے یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ ڈسٹرک پروفائل کو تیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جنرلی پسچن اس کے بارے میں ہو سکتے ہیں اور یہ منڈیٹری ہے ایک انٹرویو کی تیاری کرنے والے اس پیرنٹ کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس کو ہر صورت تیار کرے سب سے پہلی چیز یہ کوسٹن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈسٹرک سے ہیں تو اس ڈسٹرک کا نام ایسے کیوں پڑا تاریخ میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے اس کی نومن کلیچر کی کیا وجوہات ہیں اس کا نام اس طرح کیوں ہوا جیسا کہ سرگدھا ڈسٹرک ہے تو اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کو سرگدھا ہی کیوں نام اس کا رکھا گیا خوشاب ہے تو اس کو خوشابوں کہتے ہیں سائیوال ہے اکارا ہے کیا وجوہات ہے کہ اس کو اس طریقے سے پرناؤنس کیا جاتا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی لوگیشن کیا ہے اس کا بارڈر کن کے نریات سے لگتا ہے اس کی اڈجانن ڈسٹرک کیا ہے جیگرافی کیا ہے اس ڈسٹرک کی کیا یہاں پہ ڈیزرٹ ہے کیا یہاں پہ ویلی ہے کیا یہاں پہ پہاڑ ہیں تو کون سا سسلہ ہے پہاڑوں کا پیرین کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے ٹوپوگرافی کیا ہے ریورز، بیلیز، لیکس، لیکس، ڈیزرٹ یہ تمام جو جیگرافیکل، فیزیکل فیچرز ہیں اس زمین کے اس کے بارے میں قویشن آپ سے ہوں گے اور آپ نے تیار کرنے ہیں اگر کوئی کنالز ہیں ان کو تیار کرنا ہے اگر کوئی ریور اہم ہے کوئی امپورٹنٹ پاور پراجیکٹس ہیں حکومت کے گورنمنٹ کے پاور پراجیکٹس ہیں کوئی اٹامک انرجی کے پراجیکٹس ہیں ان کے بارے میں قویشن آ سکتا ہے پھر وہاں کی فصلیں کون کون سی ہیں بغاد کون کون سی ہیں امپورٹنٹ کراپس کون سی ہیں ان کے بارے میں قویشن آپ کو تیار کرنا پڑے گا وہاں پہ امپورٹنٹ انسٹالیشن آرمی انسٹالیشن ہو جائیں سیول انسٹالیشن ہو جائیں وہ کیسی ہیں اسٹریٹیجک انسٹالیشن اگر ہیں ان کو آپ کو تیار کرنا پڑے گا پھر ہسٹوریکل فوٹپرینٹس جیسے کہ اگر آپ جیہلم سے ہیں تو آپ سے قلعہ روتاس کے بارے میں سوال ہوگا کس نے تعمیر کروایا کیوں تعمیر کروایا کیا وجہ تھی اس کے تعمیر کروانے کی اس کا نام ایسے کیوں پڑا تو یہ جیسے کہ لاہور ہے اگر آپ لاہور سے ہیں تو لازمی طور پر لاہور میں کون کون سے ہسٹوریک بلڈنگ ہیں مغل دور کی کون سی بلڈنگ ہیں کون سے مشہور بادشاہ یہاں پہ دفن ہیں ان کے بارے میں کوسٹن آپ سے ہو سکتے ہیں ہسٹوریکل فوٹپرینٹس کیا ہیں اگر آپ شائیوال سے ہیں تو آپ سے ہڑپا سیولیزیشن کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے اگر آپ لڑکانہ سے ہیں تو آپ سے منجدوروں کے بارے میں کوسٹن ہوگا اگر آپ ٹیکسلہ سے ہیں تو سرکیپ اور جولیاں کے بارے میں کوسٹن ہوگا اس طریقے سے آپ نے ہسٹوریکل فوٹپرینٹس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں ان کو تیار کرنا ہے پھر ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں ان کے ویلڈجز کے بارے میں جیسا کہ اکارڈا ہے تو اکارڈا میں اگر کوئی ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی وار آف انڈیپنڈنس کے حوالے سے جو خرال ٹرائب کی ایک اہمیت ہے اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان ڈسٹرکس ریلیڈ کرتی ہیں تو ہسٹوریک پلیسز جو ہیں اس حوالے سے کوسٹن ہو سکتے ہیں اگر آپ سکھر سے ہیں تو سکھر میں ایسی کون کون سی ہسٹوریکل پلیسز ہیں اسی طرح اور جہاں بھی جس ڈسٹرکس سے بلان کرتے ہیں وہاں کی ہسٹوریکل پلیسز آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے انتیار ہونی چاہیے شرائنز وہاں کے پہ کون کون سے ہیں اس شرائن کی اہمیت اور پھر اس بزرگ کی جو کنٹریبوشنز ہیں ٹوارڈ اسلام اینڈ سوسائیٹی وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے تو یہ ساری چیزیں ٹومز ہیں اور پھر جیسے کہ اگر آپ خیرپور سے ہیں خیرپور سند سے ہیں تو پھر آپ سے حضرت سچل سرمست کی شہریہ کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے اگر آپ ظلہ مٹیاری سند سے ہیں تو آپ سے جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی پویٹری کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے اگر آپ پاک پتن سے ہیں تو بابا فرید اور اس کے علاوہ اگر آپ لاہور سے ہیں تو داتا گن بخش کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے ان کی پویٹری ہے اگر کنٹریبوشنز ہیں ان کی وہ آپ سوچھی جائیں گی پھر اس ایریا کے پرابلمز کیا کیا ہیں تو ان کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے پھر اس کا ایڈمن سیٹ اپ کیسا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے افیصل بیٹھتے ہیں کیا ایڈمن سیٹ اپ ہے اگر وہاں پہ کوئی ادارہ ہے کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے فیمس پرسنیلٹی جو لیونگ ہیں ڈیڈ ہیں ان کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے پھر ٹورس سگنی شکیس کی جو پلیسز ہیں وہ کون کونسی ہیں کہاں پہ ہیں راولپنڈیس ہیں مری کے بارے میں یا اس سے آگے جو ایریاز ہیں اگر آپ گلگٹس بلکستان سے ہیں تو ان کی جو دیوسائی پلینز ہیں اور دیگر جو ٹورسٹ پلیسز ہیں لیکس ہیں ان کے بارے میں ہو سکتا ہے دادو سے ہیں تو کوششن میں بھی آسٹ باؤنڈ گورک ہل اس طرح خوشاب سے ہیں تو کنھٹی باغ کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے یا پھلواری اس طرح کی جو پلیسز ہیں جو کہ اس ڈسٹرک کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے ان کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے فیمیس ایڈیبل آئیٹیمز ہیں کسی جگہ کی مشہور کوئی سوغات ہے کھانے پینے میں اس کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی سگنیشوکینٹ چیز ہو سکتی ہے کوئی امپورٹنٹ جیسے کہ آج کل سی پیک کے جو روٹ ہیں اس پہ جو ڈسٹرک آتے ہیں ان سے سی پیک کے بارے میں کوششن ہو سکتے ہیں کوئی امپورٹنٹ شہرہ اگر گزر رہی ہے کوئی ڈریلوے لائن ہے تو اس حوالے سے کوششن ہو سکتے ہیں تو آپ نے ڈسٹرک کو ان تمام اسپیکٹس سے تیار کرنا ہے اور جب بھی آپ سے ڈسٹرک کے بارے میں سوال ہو تو آپ نے اس کو اس طرح الیبریٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے اس ڈسٹرک کو تیار کیا ہوا ہے اور یہ آپ کی کانسیڈنس کے لیے اور آپ کی انٹریو میں اچھے سکور کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے ہوپفولی آپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آنے والی لیکچرز میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں کسی ایک ڈسٹرک کے اوپر کام کروں گا اور اس کی پوری اس طرح کی انفارمیشن آپ کے سامنے لے آنگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ